مولانا فضل الرحمن کی دھرنے کی بھی دیار غیر میں گون سنائی دینے لگی برمنگو میں رہنے والے پاکستانیوں نے مولانا فضل الرحمن سے درخواست کی ہے کہ وہ دھرنے کا فیصلہ واپس لے کر پاکستان کی ترقی و خوشحالی میں موجودہ حکومت کا ساتھ تھے ان کا کہنا تھا کہ ملک معیشت کسی دھرنے کی متحمل نہیں ہو سکتی نائنٹی ٹونیوں سے گفتگو کرتے ہو ورسیز پاکستانیوں نے مزید کیا کہا دیکھئے مولانا فضل الرحمن صاحب ہے یہ جو دھرنہ دینے جا رہے پاکستان کے لیے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ پاکستان کی ترقی کے لیے رکاوٹ ہوگی فضل الرحمن کے جہاں تک بات ہے تو ہمیں ازادی مارچ ہوا کے چاہیے ان سے ازادی تاکہ ہمیں ان سے چھٹکارہ حاصل ہو اور ہمارے پاکستان میں کوئی سکونت کا ماحول قائم ہو اس ملک کو بہت نقصان ہو گیا ہے بہت لوٹ کے کھالیا گیا ہے اور اس ملک کا جتنا نقصان ہے نا اس کو پورا کرنے کے لیے ہمیں ابھی ایک سو چالیس سال جدو جہت کرنی پڑے گی خدا کے لیے پاکستان کو اپنے بے ہو پہ گھڑا ہونے دو یہ دھرنے کی سیاست اور یہ اتجاج کی سیاست اس کو ختم کرو آج کی دنیا پارلیمنٹ کی سیاست کرتی ہے خدا رہا اپنے تمام کے اس پارلیمنٹ میں لے کر جاؤ آپ کو یہ کہنے چاہتے ہیں جو عمران حان پاکستان کے لیے یوکار رہا ہے یہ تاریخ میں کبھی نہیں ہوا تو یہ مولانا فضل فیمان وغیرہ جو لوگ ہیں جو ان کے اخلاق دھرنہ دینا چاہتے ہیں یہ ملک کے گردار ہم کہتے ہیں ان لوگوں کو یہ ملک کے لیے گرداری کر رہے ہیں پاکستان میں افراد افریف پھیلانے کے لیے وہ انہوں نے مارچ کا جو سٹنٹ دیا ہوا میں یہ سمتے ہیں انہیں یہ مارچ وارچ نہیں کرنے چاہیے لوگوں میں اس وقت جو ہے کشمیر کی بات کرنی چاہیے